افغانستان کے حوالے سے امریکی صدر نے ایک پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ فوجیں واپس بلانے کے علاوہ ان کے پاس کوئی حل تھا ہی نہیں ایک ہزار ارب ڈالر سے زیادہ صرف کیا اور اس کے بعد ایٹی تھری بلین ڈالر جو افغان نیشنل آرمی کی تربیت کی اوپر ٹریننگ کی اوپر اتنے سالوں میں لگایا گیا تھا وہ فوراں ضائع ہو گیا کیونکہ افغان لیڈرشپ بھاگ گئی فوج لڑنے کے لیے امادہ نہیں تھی تو کوئی ایسا طریقہ انہوں نے کہا کہ ان کے پاس تھا کہ جو ان کے اندر وہ قوت پیدا کر دیتی کہ وہ افغانستان کو ڈفینڈ کرنے کے لیے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے لیکن شاید جو فنڈامنٹل لیسن تھا وہ انہوں نے ذکر نہیں کیا کہ فنڈامنٹل لیسن یہ تھا کہ جب غیر نمائندہ حکومت ہو تو غیر نمائندہ حکومت کو مسلط کر دیں اور بندوق کے زور کی اوپر اس کو قائم رکھیں جیسے ہی بندوق آپ کنپٹی سے اٹھائیں گے وہ دھرام سے نیچے جاگی رہے گی افغانستان میں کچھ ایسا ہی ہوا ہے آپ طالبان سے لڑنے کے لیے جن لوگوں کو تیار کر رہے تھے وہ لڑنے پہ تیار ہوئے ہی نہیں اشرف غنین بیگ اٹھائے بھاگ گیا افغان نیشنل آرمی نے یونیفورم اتاری اور وہ لڑائی جس کی آپ توکو کر رہے تھے وہ ہوئی نہیں تو پروگرام کا آج آغاز کرنے سے پہلے ہم جو بائیڈن کی منٹ آپ کو سنواتے ہیں جہاں وہ اشکست کا اقرار بھی کر رہے ہیں اور افغانستان میں ہونے والی خرابیوں کا تفصیل سے بیان بھی دے رہے ہیں دکھائیے گا افغانستان میں جہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ گریو یارڈ آف ایمپائرز ہے لیکن یہ بیس سال لڑنے کے بعد انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دھوڑائی جو تاریخ کا حصہ ہے انگریز نے بھی اس سے سبق نہیں سیکھا روس نے بھی اس سے سبق سوویٹ یونئر نے بھی سبق نہیں سیکھا اور اب امریکہ بھی بیس سال کی جنگ کے بعد یہ بات دھوڑا رہا ہے جو ان کو پہلے سے معلوم تھی دکھائیے گا جی نائن الیون کے واقعات کے بعد امریکہ نے جب افغانستان کے اوپر حملہ کیا تو ایک امریکن سکولر تھے ان کا میں نے انٹرویو کیا ان کا ایک جملہ مجھے گزشتہ روز سے یاد آ رہا ہے انہوں نے کہا کہ آپ آپ اپنے پتہ نہیں کتنے لاکھوں لوگ مارے ہوں گے کتنی ڈرون سٹائکس کے اندر کتنے بچے کتنے معصوم کتنی جانے گئی ہوں گے کتنے عورتیں ان کے گھر اوجڑے ہوں گے اس کا کوئی حساب نہیں ابھی شاید تاریخ میں کبھی اس کے اوپر بھی نالیسز ہو لیکن یہ بیس سال کی جنگ کے بعد سمپلی کہہ دینا کہ ویل ٹو فائٹ نہیں تھی وہ نہیں ہم دے سکے لیکن اس جنگ کا حاصل کیا تھا یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے دوسرا بیان وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کو پروٹیکل سیٹرمنٹ کا شرف غنی کو بار بار کہا جس پہ وہ مادہ نہیں تھے دکھائی گا جی یہ بڑا سوال آج بھی قائم ہے کہ پروٹیکل سیٹرمنٹ کیسے ہوگا اور آج کی اس پروگرام میں ہم کوشش کریں گے کہ اپنے مہمانوں سے اسی سوال کا جواب دھونے کی کوشش کریں اور پاکستان کے لیے کیا پریفرڈ آپشنز ہیں اور ہم اس کو لے کر کیسے افغانستان کی مدد کر سکتے ہیں افغان لوگوں کو کیسے اس پہ قائل کر سکتے ہیں کہ ایک نمائندہ حکومت جو ہے کابل میں وہ قائم ہو جائے آج جو شرکہ ہے ہمارے اسلامباز سوڈیوز میں سینٹر انوار الحق کاکڑ ہمارے ساتھ ہیں کاکڑ صاحب ویری وارم ویلکم اس کے علاوہ جنرل نائم خالد لودی ہمارے ساتھ ہیں آپ کو بھی خوش آمدید کرتا ہوں اور عزاز چودری صاحب پاکستان کے فورمہ فورن سیکٹری ہمارے ساتھ ہیں عزاز صاحب آپ سے آغاز کروں گا ایک نمائندہ حکومت کا قیام یقیناً اولین ترجیح ہونی چاہیے ریجنل کنٹریز کی بھی اور ان ممالک کی بھی جو بیس سال یہاں جنگ لڑ رہے تھے یہ کیسے ہم اچیف کر سکتے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے خیال میں جو اس وقت حکومت کی طرف سے پیغام گیا ہے وہ درست اقدام ہے کہ آپ سب کو ساتھ لے کر چلیں کوئی بھی ملک دنیا کا افغانوں کو نہیں بتا سکتا کہ آپ نے وہ نمائندہ حکومت کیسے قائم کرنی لیکن اس بات پہ تو سب متفق ہیں کہ آپ کو باقیوں کو لے کر چلنا چاہیے افغانستان ایک ملٹی ایتھنک سوسائٹی ہے دوسرے لوگ بھی ہیں سو طالبان نے بیشت وکٹری کر لی ہے لیکن میرے خیال میں یہ پیغام جو ہماری طرف سے بھی جا رہا ہے اور دوسرے ملکوں کی طرف سے بھی جا رہا ہے یہ بلکہ درست ہے اب اس کا ایگزیکٹ فارمولا کیا ہوگا آئی تک یہ یہ چیز تو پچھلے ڈیڑھ سال سے یہ باتچیت ہونی چاہیی دی بدقسمتی سے جس طرح بھی آپ نے سنایا کہ صدر بائیڈن نے بھی کہا اشرف گنی کو گئی بار اشرف گنی صاحب نے بہت وقت ضائع جس کی وجہ سے اس کی تفصیل میں نہیں جا سکے لیکن طالبان کے پاس ایک موقع ہے اگر وہ اپنی لیجیٹمیسی اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں اگر وہ ریکنیشن کرنا چاہتے ہیں تو میرا یہ خیال ہے کہ ان کو دوسروں کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے میرا خیال میں جو افغانی طریقہ ہے وہ تو لویا جرگہ ہے لویا جرگہ میں بیٹھیں اور بے تیع کریں کہ یہ پاور شیرنگ کیسے ہوگی لیکن ایکسکلوسیوی صرف طالبان کا رول ہوگا میں نہیں سمجھتا کہ اس سے اسٹیبلٹی ہے درست ہے کاکر صاحب جو پشتون روایات ہیں اگر اس کو پیشے نظر رکھیں ایک ہائی لیول افغان ڈیلیگیشن اس وقت اسلامباد میں موجود ہے پرائم نیسٹر سے بھی ملاقات ہوئی ابھی سے تھوڑی دیر پہلے وہ آرمی چیف سے بھی ملیں دونوں نے ایک بات دھورائی ہے کہ انکلوسیو گورنمنٹ انکلوسیو گورنمنٹ اس کو قائم کرنے کی کوشش کریں کیسے یہ ایبجیکٹیو اچیف کیا جا سکتا ہے کہ ایک مشتہکم سٹیبل افغانستان ہو افغان نمائندہ حکومت قائم ہو جو افغانستان کے معاملات کے فیصلے کر رہی ہو بہت شکریہ ندیم صاحب دیکھیں اس وقت مجھے اس پوری گفتگو کے اردگرد یہ منترہ نظر آ رہا ہے انکلوسیو گورنمنٹ کا جیسے تالیبان جو ہیں وہ محض پشتون اتنی سٹی کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں جو اگر آپ اس کو ڈائیسیکٹ کریں گے تو پتہ یہ لگ رہا ہے کہ اس مرتبہ تالیبان کے ساتھ ملٹھی اتنے گروہ ان کے فلسفے پہ ان کے نظریے پہ ان کے طریقہ کار پہ ان کے ہمراہ رہے ہیں جن میں تاجک بھی ہیں جن میں ازبک بھی ہیں جن میں آزارہ بھی ہیں اور وہ امارات کا نام ان کو دے لے یا جو تحریک تالیبان افغانستان تھی اس کے ہمکار رہے ہیں جب ہم آل انکلوسیو حکومت کی بات کر رہے ہیں تو غالباً امکان یہ ہے کہ وہ لوگ جو تحریک تالیبان افغانستان کے ہمراہ نہیں تھے لیکن ان کی ضرورت گورننس کے حوالے سے پڑے گی ان کی ضرورت ایک براڈ بیس سوسائٹی کی جو رپریزنٹیشن ہے یہ ملٹی اتھنیسٹی کا ایشو نہیں ہے تاجک تو آلریڈی طالبان کے ساتھ کھڑے ہیں انزوک ہیں دوسرے اتنے گروپس کے لوگ ہیں کون سا شخص کس اتھنیسٹی کو رپریزنٹ کرے گا سوال یہاں آکے رکے گا وہاں پہ فلیکسیبیلٹی میرے خیال میں ان کو دکھانی ہوگی اور انکریج کرنا چاہیے پرائیماریلی فیصلہ بالکل ان کا ہوگا لیکن ریجن کے جتنی پارز ہیں گلوبل پارز ہیں وہ ان کو انکریج کر رہے ہیں کہ آپ اپنا ایک ٹالرنٹ ویو دیکھنے کے لیے آپ وہ لوگ جو آپ کے سیاسی طور پر اور فکری طور پر مخالف سمت میں کھڑے تھے ان کو ریکنسائل کر کے کیسے افغانستان کی ریکنسٹرکشن میں پروسپارٹی میں سیٹلمنٹ کی جو سفر ہے اس میں کیسے ہمرا لے کر چلیں گے یہ بڑا چلنج ہے جنرل نائم شاید یہ ایک سرپرائز تھا جس کو امریکن پریزنن نے بھی کہا کہ اتنی جلدی توقع نہیں تھی ہزارہ سائٹ سے بھی ہم دیکھیں تو اسماعیل شاہ وہ لگتا ہے کسی حد تک کچھ ایسی بہائنڈ دی سینڈ ڈیولمنٹ ہوئی ہے کہ وہاں ریزسٹنس نہیں آئی ہے اسی طریقے سے آپ دوسری طرف چلے جائیں مزاری شریف والی سائٹ پہ تو اتنی ریزسٹنس جو آپ سوچ رہے تھے ہوئی نہیں ہے بیشتر صوبے ایسے ہی آگیا پنچیری ایک علاقہ رہ گیا وہ آئی ہوپ کہ اس کو بھی انگیج وہ کر لیں گے تو یہ کیسے چینج کائی پلٹ کیسے ہوئی یہ بہت شکریہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی ملٹری وکٹری نہیں ہے یہ پلٹیکو ملٹری وکٹری ہے اور میرا خیال ہے کہ طالبان اس پہ بہت عرصے سے کام کر رہے تھے یہ ایک فیکٹر ہے ان کے کنیکشنز تھے لوگوں کے ساتھ دوسرا فیکٹر یہ ہے کہ میرے خیال ہے جو افغان عوام تھے وہ جو قابض فوجیں تھیں ان کے روئیے سے بھی تنگ تھے اور جو اشرف افغانی کی کرپٹ حکومت تھی اس سے بھی تنگ تھے اور تیسری چیز جو فوج تھی وہ ایک تو اتنی مکمل نہیں تھی جیسے کہا جا رہا تھا کہ تین لاکھ میرے خیال کچھ گوشٹ فوجی کافی سارے تھے پھر لوگوں کو صرف یونی فارم پینا دینے سے ہاتھ میں مدروک پکڑا دینے سے فوج نہیں بنتی فوج کو مرال چاہیے ان کو لڑائی کرنے کے لیے کوئی حدف چاہیے کوئی مقصد چاہیے وہ نہیں تھا خاص کر جب انہوں نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ تانوان کے ساتھ مل رہے ہیں اور کوئی مضامت نہیں ہے تو انہوں نے اسی میں آفیت سمجھی کہ ہم بھی کوئی مضامت نہ کریں پھر یہ ایک اور فیکٹر بھی ہے کہ جو ان کے پیادہ فوجی تھے فٹ سولجر زیادہ تر وہ پشتون ایتھنک گروپ سے تھے اور ان کے آفیسر جو تھے وہ اور ایتھنک گروپ سے تھے تو یہ ایک بنیادی گلتی تھی لیکن بارال اصل بات یہ ہے کہ will to fight and purpose to fight وہ نہیں تھا اور افغان تالبان نے یہ جو کام کیا ہے یہ تو اسٹری میں اس کو پڑھا جائے گا دیکھا جائے گا کیونکہ اگر آپ بہترین فوج کو بھی افغانستان کے ایک طرف چھوڑ دیں اور کہیں کہ نو دن کے اندر وہ دوسری طرف پہنچ جائے وہ بھی ممکن نہیں ہے اگر شہروں میں صرف دس دس بندوق بردار بھی ان کو رزیسٹ کرتے تو کم از کم دو دو دن لگ جاتے شہر کے اوپر حاوی ہونے میں تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنا فریڈم حاصل کیا ہے قابض فوجوں سے یہ وہ جذبہ تھا اور یہی جذبہ کوئی نہیں سمجھ پائے اگر آپ ان کی سگار کی رپورٹ دیکھیں تو وہ بتا رہے تھے کہ بھی کیا کیا وہاں پر پرابلم ہے کیا مصیبتیں ہیں ان کے جو لو رینکس ہیں وہ بھی بتا رہے تھے کہ وہاں پر جیتنے کا کوئی امکان نہیں ہے ان کے لیکن سینئر آفسرز کہتے جا رہے تھے کہ نہیں جی نہیں ہمیں آگے بڑھنا چاہیے تو وہ جو جیسے کہتے ہیں کہ ہمیں اپنی خبر نہیں جانا تم زمانے کی بات کرتے ہو تو ان کو کیا پتا چلنا تھا کہ افغان فوج کے کیا حالات ہیں جبکہ ان کو اپنی فوج کے حالات معلوم نہیں تھے تو میرے خیال یہ سارے فیکٹر ہیں جن کا میں نے ذکر کیا جس کی وجہ سے اتنی تیزی سے یہ سارا کام ہوا ہے ازاز صاحب کی طرف دوبارہ چلتے ہیں چوتی صاحب جو ریجنل کنٹریز ہیں اس دفعہ لگتا ہے کہ ایسا کوئی میکنیزم کام کر رہا تھا جو لوگوں کے سامنے تو نہیں تھا لیکن روس چائنا ٹرکی ایران پاکستان کچھ ایسا میکنیزم تھا جس نے اس معاملے کو آگے بڑھانے میں معاملت کی ہے مدد کی ہے چائنا فیکٹر میجر ہو سکتا ہے شاید اس کو اپنا سی پیکج ون بیلٹ ون روڈ انیشیٹیو اس کا بیسیکلی سی پیکج تو اس کا ایک حصہ ہے اس کے لئے اس کو ابجیکٹیوز اپنی ایک نومک سیکیورٹی چاہیی ہو جو انڈیا کو کانٹر وہ ویٹ کے طور پر امریکہ بلٹ کر رہا تھا اس نے اپنا دوسرا راستہ نکال لاؤ کیا فیکٹرز آپ کو لگتے ہیں کار فرما رہے ہو جی میرے خیال میں جو خطے کے تمام ممالک ہیں بشمول پاکستان کے وہ تنگ آٹھ چکے تھے کہ فغانستان کی جو بدنظمی ہے جو بدامنی ہے اس کا سب پہ اثر پا ہر ایک پہ اور اس وجہ سے ہندوستان کو چھوڑ دیجئے اور امریکہ کو چھوڑ دیجئے جن کے عزائم شاید کچھ اور بھی تھے خطے کے ممالک بلکل ایک بیق زبان ایک ٹاکنگ پوائنٹ سے سب کے سب یہ کہہ رہے تھے جو پاکستان بھی کہہ رہا ہے اب افغانستان ایک اور امن ہوگا تو سب کو فائدہ ہوگا ہم کوئی پروکسیز کوئی فیورٹس نہیں چاہتے ہم سارے یہ چاہتے ہیں کہ یہ اپنا کوئی مسائل جو اس کو حل کریں کسی کو اشرف گنی سے امید نہیں تھی کسی کو اور وہ اس لئے اشرف گنی کو بار بار سمجھا بھی رہے تھے کہ آپ باتشیت کریں آپ کو یاد ہوگا کہ تالبان کی جو باتشیت تقریباً سب نے شروع کر دی ہوئی تھی کئی سالوں سے چین میں اور رومچی میں تو اس وقت اس کی میٹنگ ہوسٹ کی تھی جس وقت تو ان کو ابھی overtly کوئی کر بھی نہیں جا تھا تو اس وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اشرف گنی فیل ٹو ریڈ دی رائٹنگ آن دی وال کے سارے خطے کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں بجاک زبان بول رہے ہیں اور اس نے اس کا سارا جو میرا خیال میں ایک گیمبل میں کہوں گا اس نے ایک جوا کھیلا کہ اگر میں سارا ملبا پاکستان پہ ڈال دوں اور یہ کہوں کہ پاکستان کی وجہ سے یہ سارا مسئلہ ہوا ہے تو شاید یہ جنگ پاکستان میں شفٹ ہو جائے اس نے سات سال یہ کوشش کی اور ہندوستان کی طرح سے بڑی مدد تھی انسٹیگیٹ بھی کرتے تھے وہ سب ناکام ہوا اور آج روس بھی چین بھی ایران بھی آج ہم نے اپنے انسٹیٹوٹ میں رول آف ایران سب کے سب پاکستان کے ٹاکنگ پوائنٹس کے ساتھ بات کر رہے تھے میرے خیال میں اس میں سب سے بڑا جو فریق ہے آپ نے خود کہہ دیا امریکہ ہے جس کی اپنی فیلئر ہے لیکن میرے خیال میں امریکہ کو اس بات کی آپ دعا دیں کہ وہ فیلئر کو رین فورس نہیں کرنا چاہتے وہ کہتے کہ اگر وہ خود نہیں لڑنا چاہتے تو ہم ان کے لئے کیوں اور جو اشرف گنی ہے میرے خیال میں انہوں نے اپنے ساتھ بھی اور افغانستان کے عوام کے ساتھ بڑی تاریخی بے انصافی کی ہے سارے خیطے کے عوام میرے خیال میں ایک صفحے پر ہیں اس معاملے میں کہ افغانستان میں امن آنا چاہیے اور وہ خود اس کا فیصلہ کریں افغانستان کے لوگ کہ وہ امن کیسے آئے گا کوئی دوسرا فارمولا دینے کو تیار نہیں ہے میرا خیال ہے پاکستان تو بالکل نہیں دے گا کیونکہ ہم انٹرفیر نہیں کرنا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ وہیں سے ایک پائدار امن برامت یعنی نکھ لے اس میں اجاز الحق صاحب ہمارے ساتھ ہیں آج کا دن سترہ اگست کا واقعہ بہت ہی ایک ناخشگوار واقعہ پاکستان کی تاریخ کا جس میں پاکستان کے بڑے نامر جرنیل جو تھے اس حادثے کی شہید شہید ہو گئے اس کے اندر تو اجاز الحق صاحب جنرل زیادہ کے ساتھے اور معروف پارلیمنٹیرین ہمارے ساتھ ہیں اجاز الحق صاحب جو کچھ اس وقت دولمنٹ افغانستان کے اندر ہو رہی ہیں آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں یہ تو سب نے پہلی پریڈٹ کر دیا تھا جب امریکہ نے وہاں سے انخلاع کا پروگرام دیا تھا تو سب کو پتا تھا اور میں نے یہ بات جون میں جب اربان کا ایک وقت آیا تھا ملنے کے لئے تو انہوں نے بہت سی باتیں کی دی چار پانچ گھنٹے ہماری گفتگو ہوئی تھی تو اس میں یہ باتیں تہتی اور میں نے یہ کہہ دیا تھا کہ جن دن امریکہ کی فوجیں گئیں تو یہ اخوان نیشنل آرمی جو ہے اسی دن سرنڈر نہیں کر دے گی تو ایک تو یہ کہ وہاں پہ انہوں نے بڑے ایک بردباری کے ساتھ بڑی سفارتکاری کے ساتھ بڑی حکمت کے ساتھ یہ ساری کھیلی ہو اور میرے خیال میں بڑی مچورٹی آگئی ہے دیکھیں ساتھ پہلی بات تو ندین صاحب یہ ہے کہ امریکہ نے جب ان کے ساتھ گفتگو کی دوہا میں تو انہوں نے ان کی اکثریت کو تسلیم کر لیا یعنی پہلی بات تو یہ تھی کہ امریکہ نے جب ان کے ساتھ گفتگو کی دوہا ٹاکس ہوئیں تو اس کا مطلب یہ تھا کہ امریکہ نے تسلیم کر لیا کہ نمہینڈا جو طالبان کے ہیں جن سے بات کرنی چاہیے وہ یہ ہیں طالبان کے ملہ برادر اور دیگر جتے دوسری بات یہ ہے کہ اس دفعہ انہوں نے پہلے تو یہ ہوا تھا کہ نائنٹین جب ایٹی سکس میں آپ نے دیکھا جنیوہ معاہدہ ہوا تو بہت سے فیکشن تھے اس دفعہ یہ کہ کوئی فیکشن نہیں تھا یا طالبان تھے یا افغان نیشنل آرمی تھی تو افغان نیشنل آرمی جب سرنڈر کر گی تو اس وقت پورے افغانستان پر جو ہے طالبان کا جو ہے وہ کنٹرول ہے اور آپ نے دیکھا کہ جس طرح سے انہوں نے افغاتین کے لیے منورٹیز کے لیے اور جس طرح اپنی شورہ میں انہوں نے تمام منورٹیز کو جگہ دیا چاہے وہ اسماعیلی ہیں چاہے وہ ایل اتشی ہیں چاہے وہ نورٹن الائنس کے لوگ ہیں اور اب مجھے لگ رہا ہے کہ بہت سے لوگ جو اشرفغانی کی حکومت میں تھے جو ملک چھوڑ کرنی گئے وہ آنے والی حکومت کا اس سب ہی بنیں گے اور ان کی فوج جن لوگوں نے طالبان کو ویلکم کیا وہ بھی آنے والی ان کی جو فوج ہوگی اس کے اندر ایک اہم کردار دا کریں گے تو آپ تو لگتا ہے کہ کوئی سٹیبل پروٹیکل سیٹ اپ وہاں مارز وجود میں آجائے گا جو میرے خیال میں یقیناً پورے اس خطے کی دلی خواہش ہوگی کہ وہاں امن ہو جائے امن ہوگا تو باقی موالک کی بھی تھوڑی سی وہ سکھ کا سانس آئے گا کیا وہ پروٹیکل سیٹ اپ ممکن ہے افغانستان کی آپ گرانڈ ڈیالٹیز کو سامنے رکھیں میرے خیال میں اس وقت وہ کندار میں سب بیٹے ہوئے ہیں آج جو مجھے وہاں سے میسیج آیا انہوں نے کہا کہ آج سب کندار میں بیٹے ہوئے ہیں سر جوڑ کر اور یہی پولٹیکل سیٹ اپ فنانچل معاملات کو اور گورننس کو ڈسکس کیا جا رہا ہے اور آپ دیکھیں گے بہت جلد اعلان ہوگا اور ایک ایسا پولٹیکل سیٹ اپ آئے گا جیسا کہ چین نے ان کو تسلیم کر لیے میرے خیال ہے کہ آپ پاکستان کو بھی چھئیے کہ تسلیم کر لے ایران کو چاہیے تسلیم کر لے ریشیہ کر رہا ہے تسلیم ان کو تو جب یہ ریجن کے ممالک تسلیم کر لیں گے تو میرے خواہد میں پھر باہر کے ممالک بھی کر لیں گے اور جو پولٹیکل سیٹ اپ وہ لارے ہیں اب یہ اس میں ایک چیز کا پرون نکاہ ہے کہ ہم اپنے اسلامی نومز کے دائرے میں رہتے وے کام کریں گے ہم نے کوئی اخواتین کو پڑھنے سے نہیں روکنا کام کرنے سے نہیں روکنا یہ آج ہی ان کا اعلان ہوگا ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ ایک ایسا پولٹیکل سیٹ اپ وہاں دیکھیں گے جو کہ درست بھی ہوگا اور پریکٹیکل بھی ہوگا اجازہ اللہ بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ رہے کاکٹ صاحب جو پولٹیکل سیٹ اپ وہ پہلا سٹیپ ہے اور اگر وہاں میجر پلیئرز آپ دیکھیں مولا حبت اللہ مولا برادر ہے مولا عبدالغنی برادر جو پاکستان میں بہت عرصہ رہے اور پھر باتچیت کے عمل کے وقت ان کو یہاں سے قطر بھیجا گیا پھر مولا عمر کے صاحب زادہ ہیں تو یہ جو نیا سیٹ اپ ہے شاید اس کے اندر یہ جو بڑے تین چار نام نظر آئیں گے ڈسین میکنگ میں اس میں یہ تین چار نام ہوں گے لگتا ہے آپ کو کہ یہ سیاسی حکومت بنانے میں ان کا ایک کردار جو ہے وہ معاونت فرام کرے گا مجھے تو بلکہ یہ لگ رہا ہے کہ یہ شاید اپرینٹلی ایک آت شخص تو ان میں کسی پولٹیکل پوزیشن پر نظر آئے لیکن اس کے ساتھ بہت سارے ایسے چورے ہوں گے جو پبلکلی نون نہ ہوں مجھے نہیں لگتا ہے کہ افغان اگر امارت ہے یا پریزیڈنسی ہے جو بھی اس کو یہ نام دیں گے اس میں حبت اللہ صاحب ہوں گے یا ملہ یعقوب صاحب ہوں گے حبت اللہ کا تو اور شاید ملہ یعقوب کا رول تو ایک سپریم لیڈر کا رہے گا شاید بہائنڈ دی سین وہ بہائنڈ دی سین مجھے بھی ایسے ہی لگ رہا ہے لیکن دوسرے چہرے ہمیں نظر آئیں گے اور اصل امپورٹنٹ چیز جو ابھی شرقہ بھی اس گفتگو میں کر رہے تھے لگ یہ رہے کہ ریجن کی جو سینس ڈیولپ ہو رہی ہے وہ سب کی سب ایک پیس فول افغانستان کی طرف سینس ڈیولپ ہو رہی ہے جو غنی صاحب سے ہسٹارک اپرچونٹی مس ہوئی وہ یہ سمجھے کہ افغانستان کا جو کیاوس کریئیٹ کرنا ہے اس میں ان کا سٹیک ہوگا اس میں انڈین سٹیک تو تھا لیکن ہی کوڈن ریڈ اٹ کہ یونائیٹڈ سٹیٹ اس نوٹ ہیر تو آلٹر جوگریفی افغانستان اس میں یونائیٹڈ سٹیٹ یورپین یونین یونائیٹڈ کنگڈم کا ہی فیلڈ ٹو سی کہ ان کا کوئی انٹرس وٹسوئیور نہیں ہے یہ جو الٹرانیشنلزم کی کانسیچنسی انہوں نے کریئیٹ کرنے کی کوشش کی اور ایک رانگ پریورٹی رکھی اس سے تاریخ میں جو افغانستان کے اندر کومن افغان تھا چاہے وہ پشتون ہے ازارہ ہے ازبک ہے وہ تاریخی مجرم گردانے جائیں گے اس طرف کے پشتونوں کے لئے انہوں نے کیا کرنا تھا اس طرف کے لوگوں کو تباہی کے دانے پہ کھڑا کیا جنگ و جدل کے دانے پہ کھڑا کیا اور اس موقع پہ جب لیڈرشپ شو کرنی تھی ہی جسٹ کولابسٹ ہی ایبینڈنڈ اس پیپل یہ ایک ایسا بالٹ اور دبا ہے جو کہ شاید ہزار سال تک افغانستان کی تاریخ میں کوئی مٹا نہ سکے یہ جتنی بڑی بڑی باتیں جو ریشن ٹی وی نے جو خبر دی ہے وہ تو اس سے بھی امبارسنگ ہے کہ وہ چار گاڑیوں میں وہ نوٹوں کے بیک بھر کے لے کے گیا اپنے ہیلیکاپٹروں میں ابھی نہیں بھرے گئے مطلب وہ لوگ جو پاکستان کے خلاف غلازت بھک رہے تھے یہاں پر میرا دل بھی نہیں کر رہا اس کا نام لینے کہ وہ ایک فرد ان کے ساتھ تھا شاید پت نہیں کیا نام تھا اس کا اور کس پوزیشن پہ تھا حمداللہ محب وہ کہاں ہے یہ تو انڈین پپٹس تھے جو کچھ وہ بول رہے تھے اتنے چھوٹے لوگ تھے انہوں نے پاکستان کا یا پاکستان کے رہنے والوں کا تو کوئی نہیں بگاڑا لیکن یہ سب سے بڑے مجرم افغانوں کے ہیں جنرل نعیم صاحب ایک بڑا سوال میرے سامنے ہے جو کچھ وہاں پر انڈیا نے انویسمنٹ کیس تھی عجید دوول کی سٹریٹیجی سے آپ واقف ہوں گے وہ خون ریزی پہ بلیو کرتا ہے اس کا پورا فلوسفی وہ ایک جنرل سٹینلے میکریسٹل تھا جو کچھ عرصہ افغانستان میں امریکیوں نے تینات کیا تھا اس کی بھی سٹریٹیجی کچھ ایسی ہوتی تھی وہ عراق میں بھی یہی کچھ کرتے رہے تھے یہاں آکے بھی یہی کرتے تھے عجید دوول بھی یہ کچھ کرتا تھا کیا ہم لوگ تیار ہیں کہ ہمیں انٹرنل سکیورٹی چیلنجز سے کیسے نبٹنا ہے وہاں سے اگر یہ ٹی ٹی پی والے ری گروپ کرتے ہیں یا دائش کے خطرے کو وہ ہوا دیتے ہیں تو ہمیں اس سے کیسے نبٹنا ہے جی وہاں پر ابھی جو گروپس ہیں گرو جیسے دائش ہے اور اور لوگ ہیں آئی ایس آئی کے آئی ایس آئی کے ہے بی ایل اے ہے بی آر اے ہے اور پھر یہ تحریک تالوان پاکستان ہے پہلے تو یہ تھا کہ انہوں نے جمع کیا ہوا تھا انڈین راو نے اور ان کو کوڈینیٹ کر رہے تھے اور وہاں سے ان کو ڈیریکشن بھی دے رہے تھے اور ابھی بہت چینج آگی ہے میں ان کا ذکر کر دیتا ہوں نمبر ایک تو یہ ہے کہ افغان تالوان نے یہ ایک برملہ کا ہے کہ ہم اپنی زمین کو استعمال نہیں ہونے دیں گے کسی کے خلاف اور کیونکہ یہ وعدہ انہوں نے امریکہ کے ساتھ چین کے ساتھ روس کے ساتھ ایران کے ساتھ اور ہمارے ساتھ کی ہے تو میں خیل ہمیں وہ ایکسیپشن نہیں بنا سکتے اگر باقی سب لوگوں کے اخلاف زمین استعمال نہیں ہوگی بہت امید ہے ویسے بھی جو ہم نے ابھی تک دیکھا ہے کہ جو وہ وعدہ کرتے ہیں انہوں نے پورا کیا ہے جب ہم اگریمنٹ کو دیکھتے ہیں وہ سارے چیزیں دیکھتے ہیں کچھ ایسے اس میں انٹیٹیز ہیں جن کو افغان تالوان خود ہی ان کا کلا کما کر دیں گے جیسے دائش ہے جیسے آئی ایس آئی کے ہے جیسے بی ایل اے بی آر اے وغیرہ ہے یا تو ان کو وہاں سے نکال دیں گے ہاں افغان یہ جو تحریک تالوان پاکستان ہے ان کو سکتا ہے وہ نکال لیں نہ لیکن ان کو آپ کو اپریٹ کرنے کا موقع نہیں دیں گے دوسرا ان کے پیچھے وہ را کی پلاننگ اور را کے پیسے تو شاید پھر بھی آ جائیں را کی پلاننگ نہیں ہوگی جو ان کے ایلیمنٹس ادھر ہیں ہماری طرف ان کو تو ہم انشاءاللہ سوال لیں گے اور میں آپ دیکھیں گے کہ دو تین مہینے میں جیسے سارے معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے اور وہاں سے ابھی وہ بہت کمزور ہو جائیں گے ان کے لئے کوئی جگہ نہیں ہوگی وہ شرنک ہو جائے گی تو ایلیمنٹس ادھر سے نہیں پڑے گا تو جو ہمیں تین خدشات تھے دیکھیں پاکستان کو ایک تو یہی جس کا ذکر کر دیا جس کا میں کہہ رہوں کہ اس کا امکان یہی ہے کہ انشاءاللہ یہ ختم ہو جائے گا فتنہ دوسرا یہ تھا کہ پناہ گزین آئیں گے بہت بڑی تعداد میں وہ آپ نے دیکھ لیا کہ نہیں آئے اور اگر بعد میں بھی آئے تو میرا خیال ہم ان کا اچھا انتظام ہم نے کیا ہوا ہے تیسری جس کا ذکر ہوتا ہے وہ ہے انسپیریشن کہ جو افغان تالوان نے وہاں پر فتوحات حاصل کی ہیں یا اپنے فریڈم حاصل کی ہیں میں تو یہ کہتا ہوں وہ لوگ کہتے ہیں نا افغان تالوان نے قبضہ کر لیا میں کہتا ہوں انہوں نے قبضہ چھڑا لیا اصل واد یہ ہے تو اس سے انسپائر ہو کے جو ہمارے کچھ اکسٹریمیس گروپ ہیں وہ ابریں نہ ابریں یہ لوگوں کا ایک خدش ہے دیکھیں ایک تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہماری فوج ایسی نہیں ہے جیسے کہ افغانستان کی فوج تھی اور افغانستان کی فوج میں ایک میلی میٹ بھول گیا میں آپ کو بتا دوں یہ جو انڈین فیکٹر ہے نا جس کا آپ نے بھی ذکر کی ہے وہ ان کو توجہوں نہیں دینے دیتا تھا اس طرف جو ان کا اصل کام تھا وہ ان کو اس کام میں لگائے رکھتے تھے یہ بھی ایک وجہ تھی اچھا میں بات کر رہا تھا کہ انسپریشن کی تو میرا خیال یہ ہے کہ جب تک کوئی ایسا پلیٹیکل پلیٹ فارم نہیں بن جاتا نیا جہاں پہ لوگ آکے کٹھے ہوں کیونکہ ابھی تک آپ نے دیکھا ہے کہ ہماری پولٹیکس میں یہ رائٹ ایکسٹریمیس جو ہیں یہ زیادہ کوئی جگہ نہیں بنا سکے صرف ایک بات کا خدشہ مجھے بھی ہے اور میں اس کا اظہار کر دیتا ہوں اگر افغان طالبان کامیاب ہو گئے افغانستان میں جس کے لئے ہم دعا گو بھی ہیں کہ وہ اپنے لوگوں کو انصاف دینے میں کامیاب ہو گئے وہ اپنے لوگوں کو تحفظ دینے میں کامیاب ہو گئے وہ اپنے لوگوں کو عزت نفس دینے میں کامیاب ہو گئے اور بنیادی ضرورتیں دینی شروع کر دی ایک نومک ایکٹیوٹی چل گئی پھر خطرہ ہے ہمارے لئے کیونکہ ہماری جمہوریت یہ سب کچھ ڈیلیور نہیں کر رہی تو ہمیں تو جو دینی چاہیے اپنی طرف اپنی جمہوریت کی طرف اس کو چمکاؤ بھئی اس کو آگے لے کے جاؤ ڈیلیور کرو ورنہ وہاں سے طالبان کا اثر آئے یا نہ آئے یہاں سے ابر جائے گا یہ بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے اس کا بجائے اس کے کہ ہم وویلہ مچائیں کہ جی یہ ہوگا وہ ہوگا اس کے بجائے ہم اپنے جو چیزیں ہیں ان کی طرف توجہ دیں اور ڈیلیور کرنا شروع کریں انصاف نمبر ون اور اس کے بعد جو ایڈیوکیشن ہوتی ہے مونسپل فنکشنز ہوتے ہیں اور میرٹ ہوتا ہے یہ ساری چیزوں کی طرف توجہ دیں تو پھر میرا خیال ہے کہ کوئی ہمیں خطرہ نہیں ہے جی ایک بریک لینے جی ہمارے ساتھ رہے گا پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں عزاد صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں دوزار دس میں ایک میٹنگ جنرل کیانی تھے اس وقت آرمی چیف اور وہ سٹیٹیجک ڈائلاغ پروسس ہمارا امریکہ سے ہوا کرتا تھا میرے خیال میں اس میٹنگ کے اندر جنرل کیانی نے بقاعدہ ایک زوردار پوزیشن اختیار کی تھی کہ آپ افغان نیشنل آرمی کے ساتھ ایسی امیدیں نہ وابستہ کریں یہ خواب پورے نہیں ہو سکتے اور جس دن آپ نے پیسہ ڈالنا چھوڑا جس دن آپ پیچھے ہٹیں یہ کلیپس کر جائے گی اور یہاں ملیشیاز بن جائیں گی تو آپ اتنا ہی ابجیکٹیو رکھیں کہ ہم نے القاعدہ کو ڈیفیٹ کرنا ہے اس کے بعد اب واپس جائیے دوزر دس اور دوزر رکیس یارہ سال کے بعد ایکچولی وہی کچھ وہاں ہو رہے ہیں بلکہ درستہ ہے بلکہ درستہ ہے میرے خیال میں اس بات کا ادراک کم از کم امریکہ کے ایک سیگمنٹ کو تھا کہ ہم اپنا جو مقصد تھا کیا اس سے اوپر تو نہیں جا رہے ہیں مقصد تو یہ تھا کہ القاعدہ اور دوسرے جو دہشتگرد تنظیمیں ہیں وہ افغانستان میں جگہ بنا چکی تھی ان کو ختم کرنا ہے وہ تو ہو چکا یہ جو نیشن بیلڈنگ والا سلسلہ تھا یہ کہاں سے آ گیا اور پچھلے جو صدر تھے ڈانلڈ ٹرم وہ بھی اس کے مخالف تھے اور یہ بھی جو بائیڈن جو بائیڈن بائیڈی وی جب وائس پریزیڈنٹ تھے اس وقت بھی ان کا بہت کلیریٹی تھی ان کا یہ خیال تھا کہ ہم افغانستان میں یہ اسکری حال جو ڈھونڈ رہے ہیں یہ نہیں ملے گا یہ اس وقت بھی یہ کہتے تھے اور یہ ان کی ساری ریکارڈ کے اوپر ہیں یہ نہیں ہے کہ یہ امریکہ سارا کا سارا اس بات پر تولہ ہوا تھا کہ یہاں پہ ایک نئی قوم بنا دیں گے میرے خیال میں امریکہ کے اندر سیاسی قیادت کے علاوہ جو پینٹیگون اور سی آئیے ہے ان کا بھی ایک اپنی سوچ تھی مجھے یہ گمان پڑھتا ہے میرے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے مجھے یہ گمان ہے کہ وہ ہر بار یہ چاہتے تھے کہ یہاں پہ یہ اسکری حال یا کوئی ملٹری مومنٹ رہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب صدر اوباما آئے 2009 میں تو اس وقت انہوں نے پہلے کہا بھئی ہم تو نکلنا چاہتے ہیں تو انہوں نے کہا نہیں نہیں نکل نہیں سکتے اس کو تو سرج کریں گے اور آپ کو یاد ہوگا تو پہلے انہوں نے سرج کی پھر اوباما صاحب نے کہا اچھا جلیں ویڈراؤ کریں گے ہم 2014 تک ساتھ چلے جائیں گے انہوں نے کہا نہیں نہیں سب نہیں جائیں گے ڈراؤ ڈاؤن کریں ڈراؤنگ ہوگا پھر جب ڈراؤنڈ ٹرم پ آئے انہوں نے بھی آتے ساتھ کہا کہ میں نے election campaign میں کہہ چکا ہوں ہمیں یہاں سے نکلنا ہے یہ nation building ہمارا کام نہیں ہے یہ ان کا اپنا کام تو اس پہ بھی آپ کو یاد ہوگا تو یہ میک ماسٹر اور یہ سب کے سب پیچھے پڑ گئے کہ نہیں جی ساوت ایکیا سٹریٹیجی ہوگی اور اس میں آپ کو ٹروپس دینے ہوں گے انہوں نے ٹرائی کیا اور پھر انہوں نے ان کو اوور رول کر کے یہ ٹاکس شروع کی جب یہ دو بائیڈن آئے ہیں جو بائیڈن پہ بھی تقریباً یہی پریشر تھا کہ نئی جناب یہ بھی چلنے دیں سلسلہ I must comment him کیونکہ انہوں نے وہ پریشر ساہا ہے انہوں پر اس وقت سارے ریپوبلکنز کی طرف سے even ڈیموکریٹس کی طرف سے بڑا کرٹیسزم ہے but I want to give it to him کہ انہوں نے اس کو برداشت کیا اور انہوں نے فیلیر کو رینفورس کرنے سے صاف انکار کر دیا ہے اور درست بات کی ہے کہ افغانستان کا ملک جو ہے وہ افغانستان کے لوگوں کو تردیب دینا چاہیے ان کا مقصد پورا ہو چکا ہے they should be out and I am glad that they have followed that جو جنرل کیانی نے کہا تھا وہ درست کہا تھا اور الحمدلللہ پاکستان کی تقریبا ساری پالیسی لائنز جو ہیں وہ ونڈیگیٹ ہوئی ہیں یہ ہمارے لئے بڑے خوشی اور فقر کا مقام ہوئی ہے چودی صاحب ایک طور پر آپ سے پوچھ رہوں پھر میں آگے اس کو لے کے چلوں گا ابھی اجاز الحق صاحب نے افغان افغانستان کے اندر طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنے کا ذکر کی اب میرے ذہن میں یہاں ایک سوال اُبرتا ہے کہ جب تک روس چین ٹرکی ایران یہ ایک مشترکہ فیصلہ نہیں کرتے ویسٹ کو امریکہ کو ساتھ آن بورڈ لینے کی کوشش کریں تب تک یونی لیٹرل ڈیسین نہیں ہونا چاہیئے آپ کی رائے جاننا چاہتا میری رائے بالکل یہی ہے جو آپ فرما رہے ہیں اور میری رائے وہی ہے جو ہماری حکومت بھی کہہ رہی ہے کہ ہم سب کے ساتھ مشاورت سے کریں گے دیکھیں لاسٹ ٹائم آراؤن آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم نے 97 میں ان کو ریکنائز کیا تو اس وقت پاکستان سعودی اریبیا اور یوئی تھے اور اس کے بعد ان کو نہیں مل سکی یاد رکھئے کہ یہ ابھی بھی 1267 سینکشنز ریجیم پہ موجود ہیں یہ اور ان کے ساتھ کسی بھی قسم کی جو ڈیلنگ کرنی ہے وہ سینکشنز لاسکتی ہے تو ان پورے خطے کے تمام ممالک آپ بھول جائیں ہندوستان کیا کرتا ہے بھول جائیں امریکہ فیلال کیا کرتا ہے لیکن یہ بڑے اہم ملک ہیں جو روس ہے اور چین ہے اور سینٹرل ایشنز ہیں ایران ہے اور پاکستان ہمیں مل کر ایک فیصلہ کرنا چاہیے میں نہیں سمجھتا میں ایک ہم نے ایک ڈائیلوگ کیا تھا اس میں ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ نہیں نہیں ہمیں اس ریس میں آگے جانا چاہیے اس وقت جو ہم جیسٹر کریں گے وہ طالبان یاد رکھیں گے میں بسات احترام بالکل اس سے اتفاق نہیں کرتا میں سمجھتا ہوں کہ سب کو مل کر کرنا چاہیے اور اس میں سپنٹ ہوگی جی کاکر صاحب آگ سے بھی اس پیر آئے چاہتا ہوں ایبسلوٹلی دیکھیں ریجنل اپروچ ہونی چاہیے ریجنل بلکہ اس کو ہمیں بلینڈ کرنا چاہیے گلوبل اپروچ کے ساتھ ویسٹ کو اور امریکہ کو لیڈ بائی ریجنل کنٹری اور ایک ایسا کنسنسس ڈیویلپ کرنے کی کوشش کریں جہاں پر ہم آئیڈیا آف پیس کو سیل آؤٹ کر سکے آئیڈیا آف پاسپارٹی کو سیل آؤٹ کر سکے اور جو گلوبل کمیونٹی ہے ریزائیڈگ آن دی ویسٹرن ہیمیسفیر ان کو جو ایک پرسیفٹ خطرہ ہے ٹیرر کا تو ان کو ایک سینس آف سیکیورٹی پروائیڈ کرنی چاہیے کہ یہ انشور کرے گا کہ افغان سرزمین نہ ریجن میں کسی ملک کے خلاف استعمال ہوگی اور نہ ویسٹرن ہیمیسفیر میں کسی ملک کے خلاف استعمال ہوگی تو یہ ون ون سیچوئیشن ہوگی تمام لوگوں کے لئے جنرل نایم آپ کی رائے کیا ہے ایک ملٹی کے اندر بھی اس مانے میں جنرل کیانی نے اباما کو جو بات کہی تھی وہ لکھ کر کہی تھی اور میں چونکہ ان کے ستاپ پڑھتا تو وہ بلکل درست ہے بلکل میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں نہ تو ہمیں جمپ لگانے کی ضرورت ہے آپ تھے ان میٹنگ میں جنرل نہیں میں جو انہوں نے پوائنٹ لکھے تھے وہ میں نے اس میں ڈرافٹنگ میں ان کی مدد کی تھی اور اس طریقے سے وہ لے کر وہ بڑا ایک ثیمز تھرٹین پیج داکومنٹ ہے جو پریزنٹ کیا گیا تھا اس ٹرٹیجک دائلاغ پروسس میں یہ تیرہ چودہ پیجز کا تھا اور اس تمام یہ بڑے بنیادی پوائنٹ سے آج کل جد چیلی ہم دیکھ رہے ہیں تو میں میرا خیال یہی کہوں گا کہ ہمیں نہ تو نمبر ون ہونے کی ضرورت ہے لیکن نہ ہی پچھڑ جانے کی ضرورت ہے ملکہ یہ نہ ہو کہ ہم امریکہ کی طرف دیکھتے رہے ہیں کہ وہ جب امریکہ بادر کہے گا اور یوکے بادر کہے گا تو پھر جا کے میرا خیال یہ جو میرے سر اس میں ارجنل اپروچ ہونی چاہیے بجائے امریکہ کی طرف دیکھنے کہ آپ کو ارجنل کنٹریز کا کنسینسز ڈویلپ کرنا چاہیے یہ بات ہے اور دوری ایک بات ہمیشہ یاد ہمیں رکھنی چاہیے کہ دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ تمام ملک ہی یا تمام دنیا ہی افوانستان میں امن چاہتی ہے لوگوں کے اپنے اپنے انٹریسٹ ہیں اور ایسے ممالک بالکل موجود ہیں جو میں ثابت کر سکتا ہوں کہ وہ یہاں امن نہ چاہتے تھے نہ آج امن چاہتے ہیں ان کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ازاز صاحب نراض ہو جائیں گے کیونکہ میں ڈپلومیٹ نہیں ہوں تو بات یہ ہے کہ اگر ہمیں یہ معلوم ہو کہ کون لوگ یہاں پر امن چاہتے ہیں تو وہ گروپ بڑا بڑا سٹرونگ ہے ان کے ساتھ مل کر چینہ چونکہ انیشیٹیو لینے ہی چاہ رہا ہے روس نے تقریباً اندیا دے رہی ہے تو ہمارے لئے کوئی پرابلم نہیں ہے تو ان سے آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن ان سے پیچھے بھی نہ رہیں میری تو یہ رہے ہوگی اور دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کو جتنی اپرچنیٹی ملنے والی ہے پاکستان کو انورڈ یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا وہ ساری اپرچنیٹی کیش کرنے کی اہلیت ہم میں کتنی ہے اہلیت پیدا کرو بھئی بہت بڑی اپرچنیٹی آنے والی ہے اور اگر یہ ہم نہ اس کو پورا فائدہ اٹھا سکے تو پھر کون پھر ہوسٹو بی بلین اس بات کا تو کوئی کوئی جواب نہیں دیا ہے سکتا تو ہمیں بہت زیادہ تیاری کرنی ہے چودری صاحب سے ایک سوال میں دوبارہ ہے اس پہ پوچھ رہا چودری صاحب کیا یہ ممکن ہے کہ اس کے اوپر ایک ریجنل کنٹریز کی کانفرنس جو ہے وہ پاکستان اس کو کنوین کرے اسلامباد میں آپ بلائیے فورا جو منسٹرز ہیں چائنہ سے رشیہ سے قطر کو بلائیے سعودی عرب کو بلائیے آپ اور جو ایران کو بلائیے اور بیٹھ کے کچھ برین سٹارمنگ کریں یہ ممالک آپ نے آئیڈیاز ایکچینج کریں بلکل کریں بہت اچھی بات ہوگی پاکستان نے جو سولہ سترہ جولائی کو میٹنگ کی کرنی تھی اور جس کو اشرف گنی نے اپنی دانش مندانہ انداز میں اس کو اس کو رکوا دیا اس میں ان کا فائدہ ہوتا یہ ریجنل اپروچ ہمیں سب سے اچھا سوٹ کرے گی اور میرے خیال میں یہ بالکل کرنی چاہیے یہ اچھی تجویز ہے یہ کانفرنس ایک ریجنل کانفرنس کرے پاکستان اس میں کردار آدھا کرے اور میں ایک جنرل صاحب کی بات کو ذرا تھوڑا بڑھاتے ہو یہ کہوں گا کہ بڑی اپورچونٹی ویٹ کر رہی ہے ہمارے لئے ملک صاحب آپ اب یہ جو سینٹرل ایشیانز ہیں they are all very excited یہ کاسا ٹاپی ہر چیز رکی ہوئی ہے تو یہ چیزیں اس میں بڑا پوٹینچل تھا اور وہ سارے excited ہیں اور ہمیں بھی ہونا چاہیے تو اس وجہ سے جلد از جلد ہمیں یہ کوشش کر کہ یہ معاملہ ریجنل کنسنسس کے ساتھ آگے چلے تو بلکہ ایسی کانفرنس میرے خیال میں کری جائے ایک تجوید سما کیلئے بھی ہے میرے ذہن میں جی جی بتائیے وہ یہ ہے کہ دیکھیں ہمیں تمام خبریں مل رہی ہیں الجزیدہ سے سی این این سے ان کے وہاں پہ لوگ پہنچے ہوئے ان کے کیمرویران پہنچے ہوئے ان کی کوریج ہو رہی ہے ابھی وہ زبی اللہ جو ہے نا وہ کر رہے تھے اپنی پریس کانفرنس ہم لوگ کدھر ہیں سب سے زیادہ سٹیک ہمارے ہیں نہ کوئی عذر بندہ ہے ہمارا نہ کوئی کور دینے والا ہے وہ بلکہ لوگ بے شک خلاف ہوں حامد میر کے لیکن کم از کم وہ بندہ جاتا تو تھا ایسے موقعوں پر تو ایسے ہمارے ینگ آپ کے نیچے جو لوگ کام کر رہے ہیں ارے بھائی ان کو بھیجو وہ ہمیں بتائیں کہ وہ ایک چلی کیا ہو رہا ہے بجائے اس کے کہ ہمیں سیکنڈ اور تھرڈ انفرمیشن ملے سر آپ حامد میر کو بھیجنے پر دوبارہ تیار ہو جائیں وہ چلے جائے گا یہ بس یہ تو میں نے آپ کے لیے تجویل ہے سر گوھر کے لیے کاکر صاحب آپ دوبارہ اس ریجنل کنسنسز پر آ جاتے ہیں کیونکہ ایسے ایسے پروجیکٹ سے جو سالہ سال سے یہ ایک تو چائنہ والا ہے نا ون بیلٹ ون روڈ انیشیٹیف جس کو ہم کہتے ہیں کہ اس کو لے کے چائنہ آگے بڑے گا اور اس کے سٹیکس ہیں بڑے تاپی پروجیکٹ ترکمانستان ہفانستان پاکستان گیس پائپلائن کا آپ کا وہ کاسا ٹو تھاؤزنڈ کا پاور پروجیکٹ کا وہ there are so many پروجیکٹس جس کے اوپر آپ لے کر آگے چل سکتے ہیں صرف یہاں سٹیبلیٹی چاہیے یہاں بم دماغے ناؤ کانوائز کو لوٹا نہ جائے تو پورا کتہ بدل جائے گا دیکھیں میں تو دوبارہ اپنی بات کو ریٹریٹ کروں گا میں کیوں یو ایس یو کے اور ایو کبھی ذکر کر رہا ہوں اس وقت جو جی زیرو سم گیم کی ایک تھیوری ہے کہ انٹرناشنل پولیٹکس میں کوئی ملک یا الائنس آف کنٹریز وہ کسی بھی مسئلے کا اسخود حال نہیں کر سکتے چاہے وہ ویسٹرن hemisferer کے ممالک ہو یا وہ ایشن بلوک کے ممالک ہو تو یہ تلوارے نکال کے دو بلوک کرییٹ کرنے کا جو تاثور ہوگا شاید وہ اتنا helpful نہ پٹی میں جتنا چائنیز کلوزلی کرغیز اور تاجک اور ان کمیونٹیز کو مانیٹر کر رہے ہیں اور جتنا کا اکنومک پوٹنشل ان کے ہاں ان کی سنس موجود ہے اس پہ سینکرو آرٹیکل جنریٹ ہو چکے ہیں عرض یہ ہے کہ ایو یوکے یو ایو ایس کو بھی ہم نے یہ آئیڈیا سیل کرنا ہے کہ اس ریجن کے پیس کے ساتھ اس کی اکنومک پروسپارٹی کے ساتھ ان کے بھی اکنومک انٹرسٹ وابستہ ہو سکتے اور ون ون سیچویشن کریئٹ ہو سکتی ہے اگر کسی کے ذہنوں میں کوئی کانسپیرسی تھیوری ہے تو یہ ریجن ایک دوسرے کے زیادہ کنیکٹیوٹی اس کی رہا ہے کلچرل ہے سیولیزیشنل ہے اور اکنومک بھی ہونے جا رہی ہے بلکل صحیح ہے پروگرام کا وقت ہتم ہو رہے آپ کا سینتر انوار حقاکر صاحب آپ کا بہت شکریہ عزاز چودری صاحب آپ کا بہت شکریہ جنرل نائم خالد لودی صاحب بہت شکریہ آج کے لئے اجازت خدا حافظ